حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محبوبیت کے مقام پر اتنی اونچی قدر و منظرت خاص قربت اور محبوبیت کا یہ مقام پا کر دی عالم یہ ہے کہ آقا گریہ وزاری اور خشیت کے عالم میں اتنا روتے ہیں تو دوستو ہمارا حال کیا ہوگا ہمارا حال کیا ہوگا یہ آقا کی عبدیت ہے اور پھر رہ گئی ہماری عبدیت ہماری عبدیت پکے گی حضور کی غلامی کی آنچ پر حضرت آدم علیہ السلام کی عبدیت پکی ندامت کی آنچ پر حضرت ابراہیم کی عبدیت یعنی بندگی پکی عشق کی آنچ پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عبدیت پکی صبر کی آنچ پر آقا کی عبدیت پکی قربت کی آنچ پر اور بندو ہماری عبدیت پکے گی حضور کی غلامی اور اتباع کی آنچ پر آؤ ساری غلامیات ٹیک کر دو سب دنیا کی جھوٹی غلامیوں کے پٹے گلے سے اتار ڈالو غلامی فقط آقا کی اتباع فقط آقا کی محبت فقط آقا کی اطاعت فقط آقا کی حضور کی اتباع کی آج پر آئیں ہم اپنی بندگی کو پکا لیں اپنی عبدیت کو پکا لیں صحابہ کرام نے اپنی عبدیت کو حضور کی سی غلامی کی آج پر پکایا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضر اسود کے سامنے رک گئے اور چومنے سے پہلے فرمانے لگے حضر اسود عمر جانتا ہے کہ میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں مگر پھر بھی اس لیے چوم رہا ہوں وَاللَّهِ مَا قَبَّلْتُكَ عَبَدًا لَوْ لَا رَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّلَلَىٰ عَلَىٰ سَلَّمَ يُقَبِّلُكَ اے حضرِ اسود یہ نہ سمجھلا کہ عمر تجھ سے کسی نفع کے لالت میں یا نقصان کے در میں تمہیں چوم رہا ہے خدا کی قسم پتھر جان کر اس لیے بوسے کے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے لب تجھ سے لگ جائے ہیں صحابہ نے عبدیت حضور کی غنابی کی آنچ پر پکائی حضرتِ عثمانِ غنی جب چھے ہجری میں مکہ کے کافروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے کفارِ مکہ نے حضور کو اور صحابہ کو حج کرنے سے اس سال کے لیے روک دیا اور کہنے لگے اے عثمان آپ چکے آ گئے ہیں سینِ کعبہ میں پھڑیں آپ کعبے کا تواف کر لیں چھے سال بعد آئے تھے کعبے کو دیکھنے میں آنکھیں ترس گئی تھی کعبہ سامرے تھا طوافِ کعبہ کی دعوت دی جا رہی ہے مگر وہ صحابہ جنہوں نے اپنی منبغی اور عبدیت حضور کی غلامی کی آج پر پکائی تھی وہ کافروں سے بولے مشرقاؤ تمہیں ہماری عبدیت کی حقیقتی معلوم نہیں ہے وَاللَّهِ مَا عَتُوفُ بِهِ حَتَّى يَتُوفُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ خدا کی قسم بے شک کعبہ آکھو کے سامنے رہے مگر جب تک یار ساتھ رہو گا کعبے کا تواف نہیں کرو گا بغیر توافِ کعبہ حضرت عثمان ترے گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی لے کر ایک میدان میں گھمائے جا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے کسی نے پوچھا کیوں گھما رہے ہو کیا وجہ ہے فرمانے لگے وجہ سے تو سروکار نہیں ہم تو سیدھے سیدھے حضور کے غلام ہیں ایک روز دیکھا تھا آقا نے بھی اپنی سواری کو یہاں چکر دلائے تھے چکر دلائے تھے بس میں تو آقا کی عدا کو یاد کر کے سواری کو گماتا پھرتا ہوں ہمارا جینہ حضور کی عدا سے ہے ہمارا مینا حضور کی عدا سے ہے ہماری عبادت حضور کی عدا پر چلنا ہے ہماری عبدیشت حضور کی عدا پر مرنا ہے دوستو حق یہ ہے کہ ہم اپنی عبدیت اور بنگوی کو آقا کی غلامی اور آقا کی اتباع میں پختہ کر لیں موسیقی موسیقی